کوئن سے جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ خیریہ سے ہیں فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا حضرت جی اسلام علیکم محمود صاحب اسلام علیکم حضرت جی اللہ کی رحمت اسلامتیوں کے ساتھ ایک تو آپ سے روانی فائز کی طلبگار وردوں کی اور دوسری شرن عورت کے پردے کا حکم اسلام میں کیا پردہ بھرکہ ہی ضروری ہے یا چادر یا جس طرح مطلب شرع کیا حکم عورت کے لئے حضرت اس پہ بہت آج کل بحث ہو رہی ہے جو لوگ جو کہتے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے دل کا پردہ ہونا چاہیے اور یہ جو ظاہری شکل ہے پردے کی یہ اتنا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے تو اس بار میں ارشادت ہوئی اصل میں پردے کے حوالے سے تفصیلی میرا فتوہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہاں یوٹیوب پہ اگر میرے نام لکھیں گے تو شریف پردے کے حوالے سے نقاب اور ہجاب کی تفصیلات میں نے ما لکھی ہیں اور احادیث تیبہ جو مختلف طرح کی احادیث ہاتی ہیں ان تمام احادیث کا خلاصہ اور تفصیل میں نے ما لکھی ہیں تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ظاہرہ کے عورت کے شریف پردہ واجب ہے چہرہ کا نقاب اس کے لئے ضروری ہے چہرہ ڈھاپنا اس کے لئے واجب ہے چہرہ ڈھاپنا چاہیے اور اسی طریقے پورے بدن کا پردہ جو ہے ایک عورت کے لئے وہ واجب ہے جیسے کہ قرآن کریم کے آیات سے احادیث تیبہ سے اور ازواج متحرات کی عمل سے ثابت ہے لہذا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی وہ جو ہے ڈھیل نہیں ہے تو شریف پردہ عورت کو کرنا ہے نقاب جو ہے وہ اس پر واجب ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ چہرہ جو ہے وہی موزے فتنہ ہے موزے زینت ہوتا ہے لہذا چہرہ کو بڑھاپنا چاہیے خواتین کو اور باقی پورے بدن کو اسی طریقے سے برقہ وغیرہ بھی ایسا چست نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بدنے کے خود و خال ظاہر ہوں بلکہ وہ ڈھیلا ڈھالا برقہ ہونا چاہیے تو خاص برقے کو اس لئے ضروری قرار دیا گیا کہ اس میں زیادہ تحفظ ہے زیادہ جو سطر پوشی ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ بڑی چادر لپیٹ لی جائے تو بڑی چادر اگر لپیٹ لیں اور اس کے ذریعے سے سطر پوشی ہو جائے تو وہ شریعت کا حکم پورا ہو جائے گا اندر چونکہ تحفظ زیادہ ہے اس لئے برقے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے لیکن حضرت یہ جو آج کے موجودہ شکل ہے برقے کی یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا کوئی بات نہیں اگر نہیں تھا اس سے کیا فرق پڑتا اس لئے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو زمانے کے اعتباس سے موڈیفائیڈ ہوتی رہی ہیں اس میں سازواج متارہ جو لباس مہنتی تھی وہ شکل بھی آج نہیں ہے آج لباس عورتوں کا اور انداز کا ہے تو یہ تو تہذیب و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں موڈیفائیڈ ہوتی رہتی ہیں اس سے فرمی پڑتا ہے مقصد سطر ڈھاپنا ہے مروجہ برقے کے ذریعے سے سطر پوشی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے لہٰذا اس کو ضروری قرار دے دیا کہ آپ برقہ پینے